دوستو ایشیا کی فلمی تاریخ میں دو اداکار سب سے زیادہ اپنے فلمبینوں اور پرسطاروں پر شدت سے اثار انداز ہوئے جو کہ پاکستانی چاکلیٹی ہیرو وحید مراد اور بولی ووڈ کے پہلے سپرسٹار راجشکنہ ہے دونوں لڑکیوں میں انتہائی مقبول تھے اور سونگ پکچرائیزیشن کے ماسٹر سمجھے جاتے تھے ان دونوں اداکاروں کی چال ڈال ڈائلاغ ڈیلیوری لباس اور ہیر سٹائل کی لمبے عرصے تک کاپی کی گئی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وید مراد اور راجشکنہ میں عظیم اداکار کون ہے اور کس اداکار نے طویل عرصے تک فلمبینوں کے دلوں پر راج کیا سب سے پہلے راجشکنہ کا ذکر کریں گے دوستو راجشکنہ نے شہرت مقبولت اور عظمت کا جو دور دیکھا وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو سکا ہو آج کے شاروخ خان، سلمان، آمیر خان اور ہرے تک روشن تو ان کی گرد کو بین نہیں پاسکتے انیس سو انتر کی فلم آرادنہ نے راجشکنہ کو عورت اور لڑکیوں کا دیوتا بنا دیا تھا لڑکیا اسے خون سے خط لکا کرتی تھی اور اس کے نام کے ٹیٹوز اپنے جسم پر بنواتی تھی لڑکیوں میں اس کی عظمت اور مقبولیت اتنی بڑھ گئی کہ کئی لڑکیوں نے راجشکنہ کی تصویر سے شادی کر لی تھی اس کی سپیت کار کو لڑکیا دیکھتی تو اسے چوم چوم کر لپسٹیک سے لال کر دیکھتی تھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انڈیا کے کالج میں جب پورے کلاس میں ایک بھی سٹوڈن نہیں آیا تو ٹیچر نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ راجشکنہ کی فلم آنند آج سینما بر لگی ہے راجشکنہ کیلئے سب سے پہلے سوپر سٹار کا لقب استعمال کیا گیا کیونکہ انیس سو انتر سے انیس سو پچھتر تک ان چیس سالوں میں جو عظمت اور شہرت راجشکنہ کو ملی وہ کسی دوسرے اداکار کو نصیب نہ ہو سکی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ممبئی میں بہت سی سینما حال تھے اور ان تمام سینما حالوں پر راجشکنہ کی فلمیں لگی ہوئی تھی لوگ ایک سینما سے نکلتے تو دوسرے میں چلے جاتے انہیں فلم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا وہ صرف کاکا کو دیکھنے جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک ہی گھر میں ماں اور بیٹی دونوں راجشکنہ پر عاشق ہوتی اور ایک دوسرے سے چپ کر راجشکنہ کی تصویریں اپنے پرس میں رکع کرتی تھی راجشکنہ نے مستلسل پندرہ بلاک بسٹر فلمیں دینے کا ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو آج تک کوئی دوسرا اداکار نہیں توڑ سکا اس نے انیس سو ستر میں ایک فلم کا نو لاکھ روپے معاوضہ لے کر ریکارڈ قائم کیا تھا وہ سب سے زیادہ ٹائٹل رول پلے کرنے والے بولی وڈ کے پہلے اداکار ہیں ان فلموں کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ فلم امر پریم کی شوٹنگ کے دوران جب لوگوں کو پتا چلا کہ ندھی کنارے راجشکنہ کی شوٹنگ ہے تو اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ جس پل یعنی بریچ پر لوگ کڑے تھے اس کے گرنے کا خطرہ پیدا ہوا اور مجبوراں پولیس بلوا کر لوگوں کو ہٹایا گیا راجشکنہ نے دلیب کمار دیوانند راج کپور سنیل دت شمی کپور درمندر اور ششی کپور جیسے سٹار کو پس پشت ڈال دیا تھا اور اس وقت راجشکنہ کیلئے جملہ ایجاد کیا گیا کہ اوپر آقا اور نیچے کاکا راجشکنہ کو بلوڈ میں کاکا کے نام سے شورت حاصل دی وہ دلیب کمار دیواند اور راج کپور جیسے ورسٹائل ایکٹر تو نہیں تھے لیکن ان کا رومانوی سٹائل پل کے جبکانے کا انداز گردن کو لچک دے کر بات کرنے کا سٹائل اور گانوں کی پکچرائزیشن وہ چیز تھی جس نے راجشکنہ کو ایک قابل پرس تشہستی بنا دیا تھا راجشکنہ کی مکمل زندگی اور کیریئر پر کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے وحید مراد دوستو پاکستانی فلم نرشی کے سب سے بڑے ہیرو وحید مراد کو بجا طور پر پاکستان کا چاکلیٹی ہیرو اور پرنس اپ رومینس قرار دیا جاتا ہے وحید مراد پاکستان کے سب سے زیادہ تعلیمیافتہ ہینڈسام اور خوبصورت ہیرو تھے ان کی فلم ارمان کو پاکستان کی پہلی پلاتینیم جبلی ہیٹ فلم کا اعزاز حاصل ہے گانوں کی پکچرائزیشن کا جو اس لوگ وحید مراد نے پیش کیا اس کی بولی اوٹ کے کئی اداکاروں نے نقل کی وحید مراد 1964 سے 1976 تک پاکستانی فلمی سنت پر چاہے رہے انہوں نے اپنے کیریئر میں تقریباً 133 فلموں میں کام کیا جن میں 120 اردو بارہ منجابی اور ایک پشتو فلم تھی ان کی صرف ایک فلم شابانہ نے ڈائیمنڈ جبلی مکمل کی تھی جبکہ تین فلمیں پلاتینیم قرار پائی یہ فلمیں ارمان انجمن اور آواز تھی وحید مراد صاحب کی 24 فلموں نے باگ صاحب اس پر گولڈن جبلی مکمل کی ان فلموں میں دامن، اولاد، ہیرہ اور پتر، کنیز، دیوربادی اور سالگرہ مشہور فلمیں ہیں وحید مراد کی باگ صاحب اس رپورٹ کے مطابق سوپر ہیٹ فلموں کی تعداد 20 ہے جن میں دامن، کنیز، ارمان، احسان، اندلیب، شابانہ، مستانہ، ماہی، سہیلی اور آواز مشہور فلمیں ہیں وحید مراد صاحب کی جو فلمیں ہیٹ ثابت ہوئی ان کی تعداد 30 ہے جن میں انسانیت، ماں باپ، جوش، لادلہ، خلش، حقیقت، دشمن اور جوگی مشہور فلمیں ہیں وحید مراد صاحب کی باون فلموں نے باگ صاحب اس پر سلور جبلی مکمل کی اور ان فلموں میں مشہور فلموں کے نام ساتھی، عید مبارک، جوش، جاگوٹا انسان، بھئیہ، احسان، دوراہا، ماں باپ، سمندر، اشارہ، لادلہ، ناغمنی اور دولت اور دنیا ہے وحید مراد صاحب کی جن فلموں نے اوسطر درجی کی کامیابی حاصل کی ان کی تعداد 35 ہے جس میں مشہور فلمیں بہو بیگم، دوراہا، جانِ آرزو، اشارہ، افسانہ، ملاقات اور دیدار ہے وحید مراد صاحب کی صرف چودہ فلمیں پلاپ ہوئی اور ان فلموں میں ہونہار، تم ہی ہو محبوب میرے، پرچاند نکلے گا ہیل سٹیشن اور ریم جم قابل ذکر فلمیں ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آگئی تو پلیز جوڑے کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرو اور ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا مت بولیے